جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر کو پورا کرو تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لے گے یا رسول اللہ پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوٹ کے نہیں ہوں یعنی پڑھیں کے ساتھ آپ کی آنکھیں بندویں ارزا شہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیخ نکتے تو ساری بیگ مات دوڑی دوڑی آئیں تو آپ کی منزل پوری ہو چکی تو آپ کو لٹایا گیا اب چادر ڈال دی گئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری بیگم کے پاس گئے تھے عوالی تین چار میل پتا چاہتا تو وہاں سے گھوڑے پر وہ دوڑتے ہوئے آئیں اور آ کر آپ کے ماتھے سے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر گوسا لیا تو آپ کے آنسوں ماتھے پر گرے کہا وَا وَنَبِيَّا وَا خَلِيلَ وَا صَفِيَّا آئے میرا نبی آئے میرا دوس آئے میرا خلیل آئے میرا جگر کہا رسول اللہ آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھیں گیارہ ہجری میں آپ حج کے لئے تشریف لیتے ہیں اور یہ صورت آئی گیارہ تاریخ کو گیارہ گیارہ حج کے ذلحج اِزَاجَا اَنَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فرمائیں تو یہ جب یہ زوال سے پہلے آپ اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے یہ آخری صورت ہے قرآن کی جنازل ہو تو آپ نکلے زوال کے بعد آپ نے تینوں شیطانوں کو پتھر مارے پھر آپ اپنی ہونٹنی عزبہ پہ سوار ہوئے اور آپ نے یہ تاریخ جملہ بولا اَيُّهَا النَّاسْ اَسَا أَلَّا تَلْقُونِ بَعْدْ عَامِهَادَ لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات آج کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو واپسی پر آپ نے معاذ ابن جبل کو مدینے سے یمن روانہ فرمایا تو معاذ ابن جبل سے ایسی محبت تھی کہ ان کو سی آف کرنے کے لیے سات میل پیدل چلے اب کسی کو روانہ کرنے کے لیے سات نہیں چلتے تھے مسجد سے روانہ کر دیتے تھے معاذ ابن جبل کو سات میل سات چلے اور جب آخری پوائنٹ آیا سفر کا تو کہنے لگے معاذ اَسَا أَلَّا تَلْقَانِ بَعْدْ عَامِهَادَ معاذ بھی میری آخری ملاقات وَالَعَلَّكَ تَمُرُّ بِقَبْرِ وَمَسْجِدِ حَالَ جب تو واپس آئے گا تو تو میری قبر دیکھے گا اور میری مسجد مجھے نہیں دیکھے گا تو فَبَّقَا مَعَاذُن جَشْحًا لِفْرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ تو معاذ ابن جبل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے آپ کی جدائی کا تصور کر تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آگے تو آپ نے جلدی سے مو یوں پھیر لیا معاذ پیشے ہو گئے اور آپ ادھر ہو گئے اپنے آنسو چھپا لیے وہ قول معاذ اِنَّ أَوْلَ النَّاسَ بِيَ الْمُتَّقُونَ مَنْ قَانُوا وَحِسُ قَانُوا معاذ اس جدائی کا غم نہ کر جو تقوی پر مرے گا وہ میرا سب سے قریب ہوگا چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے افریقہ میں ہو میرے سب سے قریب وہ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے جو اللہ سے حیاء کرنے والے ہوں گے جب آپ واپس تشریف لائیں انتیس سفر انتیس محرم سفر انتیس سفر اثر کی نماز کے بعد ایک جنازہ تھا اس جنازے کو پڑھانے کے بعد اس کو دفن کے لئے آپ جنت البقی تشریف لے وہاں سے واپس ہونے لگے تو سردرد اٹھا اور وہ درد اتنم بڑھنا شروع گئی اور اس دن باری حضرت عائشہ کی گھر کی تھی تو آپ گھر میں تشریف لاتے لاتے درد کے ساتھ بخار تیز بخار تیز درد تیز بخار اور چودہ دن بارہ ربن انتیس تیس دو دن یہ اور بارہ دن اگلے چودہ دن آپ نے بیماری دیکھی مسلسل سردرد اور مسلسل بخار اور روزانہ آپ جب گھر بدلتے اسو نو بیمیاں زندہ تھے تو آپ پوچھتے کل کس کی باری ہے کل کس کی باری ہے یہ مہمونہ کی ہے اگلے دن کل کس کی باری ہے یہ حفظہ کی کل کس کی باری ہے تو بیگمات نے اس سے سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میں بیماری کے دن آئیشہ کے پاس گزار ورنہ آپ کو تو خود پتا ہے کل کس کی باری ہے پرسوں کس کی باری ہے ترسوں کس کی باری ہے تو حضرت مہمونہ کے گھر میں آپ تشریف فرماتے تو ساری باقی آٹھ سات بیگمات جمع ہوئیں اور انہیں آکے عرض کی یا رسول اللہ جب تک آپ بیمار ہیں آپ آئیشہ کے پاس آرام فرمائیں اور جب اللہ آپ کو شفا دے دے تو پھر ہماری ترطیب کو آپ دوبارہ شروع فرما دیں تو آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا عدل کی مثال اسلام جب دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے تو عدل کی شرط لگاتا ہے اِلَّمْ تَعْدِلُ اگر عدل نہیں کر سکتا پھر یہی کیا اور آپ نے فرمایا جس نے دوسری شادی کی اور عدل نہ کیا کتنی مرضی عبادت کر کے آیا تو قیامت کے دن آدھا حصہ اس کا فالج زدہ ہوگی ایک سائیڈ اس کی فالج زدہ ہوگی کتنے ہی مراقبے کر کے کتنی ہی نمازیں پڑھ کے آیا ہو انصاف نہیں کیا تو پورا آدھا حصہ فالج کی پکڑ میں ہوگی تو جب سب بیگمات نے یہ کہہ دیا کہ آپ وہاں گزاریں تو آپ نے شکریہ ادا کیا علی اور عباس کو بولایا ان کے کندھوں پہ آپ نے یوں ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں یوں زمین پہ لگ رہے آپ پورا پاؤں نہیں لگا پا رہے تھے کمزوری سے اے یہ یہ پوزیشن اس طرح اور یہ پیر کا دن تھا آپ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اگلے پیر کو حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا صحابہ ملاقات کے لئے حاضر ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے اور فہمائے کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اللہ تمہاری حفاظت کرے اللہ تمہارا ساتھی ہو آواکم اللہ حفظکم اللہ نصرکم اللہ بہت دعائیں دیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ لگتا ہے جیسے جانے کا وقت ہے تو آپ کو غسل کون دے گا آپ نے فرمایا میرے اہلِ بیت آپ کو کفن کون دے گا کا میرے اہلِ بیت آپ کا جنازہ کون پڑھے گا تو آپ رونے لگ تو آپ نے فرمایا جب تم مجھے غسل دے دو تو سب نکل جانا سب سے پہلے میرے دو وزیر جبریل و میکائل آئیں گے اور وہ میرے اوپر درود و سلام پڑھ لیں ہمارا نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا اللہ ہو اکبر اور پیچھے صفیم آپ کی چار پائی کے پاس آ کر صحابہ کھڑے ہو جاتے وہ میں ابھی بتاتا ہوں تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے جبریل و میکائل آ کر میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے پھر اس کے بعد ساتوں آسمان کے فرشتے باری باری آئیں گے جب وہ چلے جائیں گے تو پھر سب سے پہلے میرے خاندان میرے اہلِ بیت کے مرد آ کر میرے اوپر سلام پڑھیں گے پھر ان کی خواتین آ کر سلام پڑھیں گے پھر ان کے بچے آئیں گے پھر ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گے اس کے بعد مہاجرین مکہ کے قریش آئیں گے اس کے بعد ان کی عورتیں آئیں گے ان کے بچے آئیں گے ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گے اس کے بعد مدینہ والے آئیں گے پھر مدینہ کی خواتین آئیں گے پھر ان کے نوکر نوکرانی آئیں گے اور اس کے بعد مجھے تم اللہ کے سفرد کر دینا اور پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو کسی نبنی نے فرمائی فرمائی کہ میرے بعد میری آنے والی امت کو میرا سلام کہتے ہیں اور انہیں کہنا کہ ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہتے ہیں اور اس طرح میرے سلام کو قیمت تک اللہ کے نبی نے پہنچایا کہ ہر آنے والی امت ہر آنے والی نسل اگلی نسل کو اس نبی کا سلام پہنچا ہے آپ کے جانے میں پانچ دن باقی تھے تو آپ نے فرمایا مجھے سات کموں کے پانی سے غسل کروا ہو تو سات کموں سے پانی لائے گیا مشکیزوں میں بھر کے تو حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ایسا ٹب نہیں تھا جس میں بیٹھ کے وہ آپ نہا سکتے تو حضرت حفظہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا آپ اس میں بیٹھے تحمد باندھا ہوا تھا کرتہ اتارا اور آپ پر سات کموں کا پانی ڈالا گیا تھوڑا 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 تو اس سے بخار کی شدت کم ہوئی اور آپ سردرد کی وجہ سے آپ نے ایسے پٹی باندھی سرخ رنگ کی اور اس کے بعد حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں کا آسرہ لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ ممبر پر بیٹھے اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آشکا ہے میں نے کسی پر زیادتی کی ہو کسی کو تھپڑ مارا ہو کسی کو چھڑی ماری ہو کسی کا حق دبایا ہو تو میں اپنی جان کے ساتھ مال کے ساتھ حاضر ہوں مجھ سے یہیں بدلہ لے لو آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کروں میں آخرت کی حساب کو برداشت نہیں کر سکتا جن کے توفیل لوگوں کا حساب ماف ہوگا جن کے توفیل جن کی شفاعت پر لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے وہ روتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں آخرت کے حساب کو نہیں دے سکتا تو سارے صحابہ رونے لگے لیکن آپ اپنی بات کو دوراتے رہے کوئی بھی نہیں اٹھا تو آپ نے زہر کی نماز پڑھائی زہر کے بعد پھر ممبر پر آئے اور فرمایا کہ لوگوں یہیں مجھ سے حساب کتاب کر لو آگے نہ کرنا بتاؤ میں نے کسی کا کوئی حق دینا ایک صحابی کھڑے ہو یا رسول اللہ آپ نے میرے تین روپے دینے تین درہم تو آپ نے فرمایا دینے ہوں گے ضرور پر مجھے یاد نہیں بتاؤ گی کس طرح دینے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا آپ سے مانگا آپ کے پاس تھے نہیں تو آپ نے مجھ سے کہا تیرے پاس کچھ ہیں تو میرے پاس تین درہم تھے تو میں نے آپ نے فرمایا تو دے دے میں بعد میں ادا کر دوں گا وہاں یاد آگیا تو میرے گھر کے نبی میں میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا ایک چھٹانک جس سے چراغ جلتا آپ کے سامنے آپ کے قزن فضل بن عباس کھڑے تھے آپ نے فرمایا فضل میرا قرضہ ذمہ لیتے ہو جن کے لیے کائنات سجائی گئی جنت کی چھویں جن کو پکڑائی گئی جاتے ہوئے تین روپے دینے کی حمد نہیں تھی فضل میرا قرضہ ذمہ لیتے ہو کہا جی یا رسول میں اپنے ذمہ میں لے تھا کہا اس سے لے لینا آپ گھر تو شیف لے گئے نواز کے لیے آتے تھے پڑھاتے تھے جمعیرات کو عشاء کی نواز پڑھانے کے لیے اٹھے اٹھ نہیں سکے گر گئے پھر اٹھنے لگے اٹھ نہیں سکے گر گئے پھر اٹھنے لگے اٹھ نہیں سکے تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے عشاء کی نماز ابو بکر جب آپ پیچھے کھڑے تھے عمر آگے کھڑے تھے تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی کوئی پڑھا دے ہوئے تو انہیں حضرت عمر کو آگے کیا انہیں کہا اللہ ہو اکبر جب حضرت عمر کی تقویر سنی تو آپ نے اندر سے زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو ابو بکر کو آگے کرو میرے رب کا فرمان ہے میرے مسلے پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا جمرات کی عشاء جمعہ ہفتہ اتوار کی پندرہ نمازیں اور پیر کی فجر کی سولہ اور جمرات والی سترہ سترہ نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں میرے نبی کی موجودگی میں ہفتے کے دن ظہر یا عصر میں آپ علی اور فضل بن عباس کے کندوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں داخل ہوئے اور ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے ادھر محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں تو ابو بکر نے یوں پیچھے ہٹنا شروع کیا تاکہ مسلے سے ہٹ جائیں تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کہ کھڑے رو ہٹو نہیں کھڑے رو تو وہ پھر آگے مسلے پر آگئے تو آپ تشریف لائے اور الٹے ہاتھ ابو بکر کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے ظہری آسر کی چار رکعات نماز ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائی یہ آپ کی آخری نماز سی مسجد کے اندر امت کے ساتھ اور تشریف لے گی جمعہ کا دن تھا جبریل آئے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے اللہ تو آپ درد اور بخار دونوں چیز ہیں سر کا درد بھی ہیوی ویٹ تھا اور بخار بھی تپش تو آپ نے کہا جبریل تکلیف ہے تکلیف میں ہفتے کا دن پھر جبریل آئے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے پھر آپ نے فرمایا تکلیف میں اتوار کو پھر جبریل آئے یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے بارہ ربیل اول آگے چھے سو بتیس عیسویں اور گیارہ ہجری آپ کی طبیعت میں بشاشت آئے تو صحاوہ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے دروازہ کھل کے سب کو یوں دیکھا تو حضرت عنہ سے فرماتے ہیں ہم سب نماز میں تھے لیکن جب دروازہ کھلنے کی آواز ہے اللہ کے نبی کا چہرہ تو ہم سب نماز میں یوں ہو گئے نماز کے اندر ہی سارے اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کر دی بھولی گئے کہ نماز پڑھ رہے ہیں ایسے گم ہو گئے آپ میں تو آپ نے جلدی سے دروازہ بند فرما دیا یہ آپ کی آخری زیارت تھی اپنی امت کے لیے اس کے بعد آپ اپنے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا تو اشراق کے بعد آپ نے اپنے بیگمات کو بلائیا ان کو بتایا نہیں کہ میں آج جا رہا ہوں سب سے ملے سب کو الودا کیا اور انہیں بھیجا اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کو بلائیا جنت کی عورتوں کی سردار سب سے زیادہ محبوب بیٹی سب سے زیادہ جگر کا ٹکڑا دل کا ٹکڑا کا جس نے فاطمہ کو دکھ دیا مجھے دکھ دیا جس نے اسے سکھ دیا مجھے سکھ دیا ہاں ان کو قریب کا بیٹی قریب ہو تو ان کے کان میں کہا میں جا رہا ہوں وہ رونے لگی ہم نے کہا رو نہیں چند دنوں کے بعد تیری میری ملاقات ہو جائے گی سب سے پہلے تو چھے ماہ بعد حضرت فاطمہ کا بھی چوبیس سال کے عمر میں یا پچیس سال کے عمر میں انتقاد ہوگی ان کو رخصت فرمایا پھر اپنے داماد مولا علی کو بلایا ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کو دعائیں دیتے رہے آہستہ آہستہ تھی آواز اونچی نہیں تھی پست آواز تھی اور یوں سر پہ کمر پہ سر پہ کمر پہ اور دعائیں دی رہے ہیں ان کو رخصت فرمایا آخر میں اپنے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین کو بلایا ایک آپ کو حدیث سنا تھا میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو عزت دیا کرو اکرمو اولاد کھون خاص طور پر میں نماؤں سے کہتا ہوں کہ جب ہم بچوں سے عزت چھین لیتے ہیں ان سے ہم سب کچھ چھین لیتے ہیں پڑھے نہیں ہو سکول نہیں گئے ہو ٹیشن نہیں پڑھی ہے ہوم وقت نہیں کیا ہے یہ کیوں کھایا یہ کیوں پہنا اس پر جب ماں اور باپ بچے کو زلیل کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیں آپ ان کی دلوں میں اپنے لیے نفرت پر رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا بچوں کو عزت دو اولاد کو عزت دو وہ عزت تمہیں واپس کریں گے جب تمہیں ضرورت ہو جب تم ان کے محتاج بنو گئے تو پھر وہ عزت تمہیں واپس میں لے گئے اگر ڈان ڈپر ڈان ڈپر ڈان ڈپر ڈان ڈپر تربیت کے نام پر کچھ نہیں ملے گئے تو آپ حسن حسین کو کیا عزت دیتے تھے آپ نماز پڑھا رہے ہیں نماز ہے مسجد کے اندر گھر میں نہیں ہے اور آپ سجدے میں گئے دونوں بھائی کوت کے کمر پہ چڑ گئے کوئی ہمارے آج کا دیندار ہوتا اوز اتھے انہوں دو لٹر مارنے آئے آپ نے سجدہ لمبا کر دیا صحابہ کو خوف ہوا کہ آپ فوت ہو گئے عبداللہ بن عصود سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی کمر پہ چڑھوئے تھے اور آپ سجدے میں پڑھوئے تھے انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا اتارنے کے لیے تو آپ نے بغلوں سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ آ رہا ہے بچوں کو اتارنے کے لیے تو سجدے میں ایسے ہاتھ ہوتے ہیں تو آپ نے یوں کر کے ان کو روک دیا گیا اشارت سے جب تک حسن حسین علیہ السلام کمر پہ سوار رہے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھائے یہ عزت دی اور جب وہ اترے پھر آپ سجدے سے اٹھے سلام پھیرتے ہی آپ نے دونوں بچوں کو گود میں لے کے فرمایا میرے مام باپ ان پر قربان انہیں تکلیف نہ دیا کرو اور آپ ان کے لیے گھر آتے روزانہ ٹائم نکلتے آج والدین کے پاس اولاد کے لیے ٹائم نہیں کل اولاد کے پاس والدین کے لیے ٹائم نہیں ہوگا اپنے بچوں کو میں یہ نہیں کہتا ہوں بیٹھ کے نصیحتیں کرو صرف محبت ٹرانسفر دو ٹائم دو موبائل آف کرو ٹی وی آف کرو اور صرف آپ اور بچوں میں ایک ایسا تعلق ہو کہ ان کا بلوٹوث بھی آن ہو جائے آپ کا بلوٹوث بھی آن ہو جائے اور سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے بلوٹوث کو آن کیے بغیر ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا دسو بھئی تو ہمارے بچوں کے بلوٹوث آف ہیں سکولنگ کی وجہ سے ڈان ٹپٹ کے ہوئے تین سال کا بچہ بلوٹوث سکول جانے کے قابل ہوتا ہے تین سال کا بچہ ماں کی گودھ کے لیے ہوتا ہے باپ کی چھاؤں کے لیے ہوتا ہے وہ روتا ہوا جاتا ہے روتا ہوا آتا ہے روزہ میں ماں باپ سے نفرت اپنے اندر پیدا کرتا ہے اور اس کو پالتا ہے پڑھاتا ہے بڑھاتا ہے آپ گھر میں تشریف لاتے اور حسن حسین کے لیے گھٹنے ٹیک دیتے ہار ٹیک دیتے آو بچوں اپنے اونٹ پہ چڑ جاؤ دونوں بچوں کو کمر پہ چڑا کے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے پھر پوچھتے تمہاری سواری کیسی ہے اونٹ کیسا ہے پھر دونوں کو اتار کے زینب کو بٹھاتے اور زینب کو پورے کمرے کا چکر لگواتے شین شاہ ہے انبیاء انبیاء کے بادشاہ نہیں پوری کائنات کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہی عطا فرمائی سرداری عطا فرمائی اور کائنات کی سب سے زیادہ مصروف ترین اور ذمہ دار ترین حسنی روزانہ بچوں کے لئے ٹائم نکالتے تھے ادھر چھوٹا ساتھ تاجر کہتا ہے ٹائم کوئی نہیں یو مائے کہتے ہیں ٹائم کوئی نہیں جگرکٹکڑوں کو بھلایا جوئی سینے سے لگایا آنسو شروع ہو گیا بیبیوں کو رخصت کیا خاموش بیٹی کو رخصت کیا خاموش داماد کو رخصت کیا خاموش جوئی بچوں کو سینے سے لگایا تو آپ کے آنسو نکلنا شروع ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مرے ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا میرے نبی آگے آنے والے زمانے میں دیکھ رہے تھے کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس پر آپ بے قرار ہو کر روئے بولے کچھ نہیں ان کو بھی رخصت فرما دی کہ وہ چلے گئے تو جبریل آگے یا رسول اللہ باہر ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے اندرانی کی اجازت چاہتا ہے تو آپ نے فرمایا آ جائے میں نے کب روکے تو ملک الموت اندر آیا ایک فرشتہ اور بھی تھا کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا آپ کے رب نے فرمایا جب جاؤ تو اجازت لے کے جانا بن اجازت اندر نہ جانا میں کبھی کسی سے اجازت نہیں لیتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا یہ اختیار اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا اب پہلی اور آخری ہستی تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے تو اللہ کے آمر بابا تو آپ نے جبرین سے پوچھا کیا کہتے ہو تم کیا کہتے ہو جبرین نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میرے بھائی بہنوں اللہ سے یہ دعا کیا کرو یا اللہ ایسی موت دے جب جانے کا وقت ہے تو تو ہماری ملاقات کے شوق ایک صحابی کا انتقال ہوا آپ نے ان کی قبر پہ جا کے یہ دعا کیا یا اللہ تلہا جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو تو اسے دیکھ کے مسکرائے یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے سارے دکھ درد دور ہو جائیں تو جبرین بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا جاؤ پوچھ کے آؤ حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا یہ پوچھنا نہیں ہر کوئے اپنے بچوں کو یاد کرتے ہیں برنے والے بچوں کو یاد کرتے ہیں بچے میلا تھے میرے والد اچانک ہارٹ اٹیک میں فوت ہو گئے تو ہماری بہنیں موجود نہیں تھیں میری دو بہنیں تو میرے والد بار بار کہتے ہیں میری دھیا میں نے ملا دیو میری دھیا میں نے ملا دیو اور میرے نبی نے کہا میری امت کا مجھے بتاؤ پہلے کیا کرو گا حسن حسین کا نہیں کہا جن کو زبا ہوتے بھی دیو زیر میں تڑکتے بھی دیکھا وا یا رسول اللہ آپ نے کیا وفا کی اور ہم نے کیا صلح دیو سارے خنجرونی کے سینے میں ہی اتار دیئے ہر ہر تیر کھینج کے آپ کے جگر کے پار کیا ہر نافرمانی کا ٹھیکہ لے لیا یاؤ پوچھ کے یاؤ میرے بعد میری امت کا کیا کر رہے گا تو جبریل جا کر پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کے امت کو تنہا نہیں چھوڑے گا میری رب کی عزت کی قسم خواتین و حضرات میرے رب کی عزت کی قسم میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے تو کوئی ہم میں خنزیر بنانتا کوئی بندر ہو جاتا کوئی کتہ ہو جاتا کوئی سانت بچھو بن جاتا اللہ کی ہم سے کیا رشتے داری اس کملی والے پہ درود و سلام پڑھو جس نے اولاد کو پیچھے کر کے تمہیں اللہ سے مانگ اور محشر کا میدان میں جب چہنم آکے ایک چیخ مارے کی اور آدم سے لے کر عیسی علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا نفسی نفسی ہر ماں باپ کہے گا نفسی نفسی ہر بیٹا بیٹی کہے گا نفسی نفسی ہر خامن بیوی کہے گا نفسی نفسی ہر بھائی بہن کہے گا نفسی نفسی حضرت ابراہیم کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا میری جان پھجھے عیسی علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا میری جان با نفسی نفسی کہ ہنگامے میں ایک آواز آئے گی امتی امتی کون ہے یہ ساری دنیا نفسی نفسی کہہ رہی یہ کون ہے امتی امتی کہنے والا آواز کے تعاقب میں جب نظریں جائیں گے تو اپنے نبی کو دیکھ لینا تڑپتے ہوئے بدن کے ساتھ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اور پھیلی ہوئے چھولی کے ساتھ اور بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ صرف ایک ہستی ہو صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ صرف ایک ہستی ہوگی جو کہیں گے یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت کون سے امت جس نے ہر بڑے سے بڑے گناہ کے اڈے کھول کے زندگی بزاری میرے نبی انہی کو یاد کر رہے ہیں میری امت میری امت میری امت جب تک اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دوں گا آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ چلو ملک الموت اللہ کی تقدیر کو پورا کریں اور جاتے ہوئے دو نصیحتیں فرمائیں وہ بھی بچوں کے لئے نہیں بیویوں کے لئے نہیں امت کے لئے اے میری امت نماز نہ چھوڑنا نوکروں سے اچھا سلوک کرنے حقوق اللہ نماز حقوق العباد غریب لوگ رفمایا غریبوں پہ درس کھانا اپنے نوکر ملازم غلاموں پہ درس کھانا اور نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز آخر وقت ہے نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا رب حضائشہ کے سینے پر اس طرح نیم دراز دے agar آشائیوں سیدھا بیٹھیں ہوئی تھی آپ فرمایا کر مجھے فخر حاصل ہے میرے نبنے میری گردن اور سینے کے درمیان اللہ کو جان پیش کی آپ اس طرح نیم دراز تھے تو تھوڑے دیر پہلے عبدالرحمن بن عبو بکر آئے عبدالرحمن بن ابو بکر آئے آپ کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھا آپ مسواک بہت فرماتے تھے تو آپ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ بولا نہیں جا رہا تھا تو آپ کی نظر مسواک پہ ٹک گئیں دیکھے جا رہے ہیں مسواک کو دیکھے جا رہے ہیں حضرت آشاء نے محسوس کیا کہ نظر مسواک پہ رہیں تو کہا یا رسول اللہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے تو حضرت آشاء نے اب بھائی سے لے کر لکڑی اور اپنے موں میں چبائی اور آپ کے موں میں اس طرح کر کے خود چلائی کہا میں وہ خوش قسمت ہوں جس کا لعاب آخری قیضہ تھی جو میرے نبی کے موں میں گیا وہ حضرت آشاء کا لعاب مبارک تھی اور پھر اس کے بعد اگلا یہ سروا کیا ہوا تو آپ نے کہا ایک نماز نہ چھوڑنا ایک اپنے نوکرن و قرآنی غلاموں سے اچھا سلوک کرنا اور پھر جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر پورا کرو تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لے گا یا رسول اللہ پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دین ہے آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوٹ کے نہیاں ہوں یعنی وحی کے ساتھ آپ کی آنکھیں بند ہوئیں ازا شہر رضی اللہ عنہ کی چیخنے تو ساری بیگمات توڑی دوڑی آئیں تو آپ کی منزل پوری بوچھو گئی تھی تو آپ کو لٹایا گیا اور چادر ڈال دی گئی ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی دوسری بیگم کے پاس گئے تھے عوالی تین چار میل پتا چاہتا تو وہاں سے گھوڑے پر وہ دوڑتے ہوئے آئیں اور آ کر آپ کے ماتھے سے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسا لیا تو آپ کے آنسو ماتھے پر گرے قوا و نبیہ و خلیلہ و صفیہ آئے میرا نبی آئے میرا دوس آئے میرا خلیل آئے میرا جگر کہا رسول اللہ آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھیں جب آپ درد سے بے قرار تھے اور اب بی بی فاطمہ رضی اللہ ساتھ بیٹھی تھی تو آپ کی بے قراری کو دیکھ کر وہ رونے لگی کہا ہی میرے اببہ کا درد ہی میرے اببہ کا درد تو میرے نبی نے کہا ما علا عمی کی قربن بعد اليوم بیٹی آج ترے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے تو صدیق نے کہا آپ آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے اب تشریف لے گئے مسجد میں تو کوہرام مشاہ ہوا تھا کچھ گم سمتے اور عمر رضی اللہ عنہ تلوار اٹھا ہوئے تھے جو کہے گا اللہ کے نبی فوت ہوگا میں سر اڑا دوں گا وہ فوت نہیں ہوئے وہ اللہ کے پاس گئے ایک جنونی کیفیت پیدا ہوئے وہ واپس آئیں گے سارے کفار سے جہاد کریں گے تو ابو بکر ممبر پر آئے ہیں کہا عمر بیٹھ جاؤ عمر کہنے کے نہیں بیٹھتا ان گھر نہیں بیٹھتا اور تلوار ایسے سبحانہ وا صدیق وا آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر کیا سونے سے بھی لکھے جائیں تو کم ہے قیمت اس سے زیادہ ہے میرے صدیق نے کہا لوگو من کانا یعبد محمد فإن محمد قدم جو محمد کی پوجہ کرتے تھے تو آج محمد کو اللہ نے موت دیتے ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت اور جو اللہ کی پوجہ کرنے والے ہیں وہ یاد رکھو ان کا اللہ زندہ ہے موت سے پاک پھر آپ نے یا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ میرے محبوب آپ کو بھی موت آئے گی اور ان سب کو موت آئے گی حضرت عمر فرماتے ہیں جہاں میں نے یہ آئے سوئے تو میں یوں نہیں گرا ایسے گرا سیدھا ٹانگوں سے جان نکل گئی تو یوں گرے ایسے اور کہنے لے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ موت آئے گی اور اللہ کے نبی ہمیں شوڑ کے چلے تو غسل کون دے کیسے دے اہلِ بیت نے غسل دینا تھا آپ کے کپڑے اتار کے غسل دیا جائے یا جو آپ میں کپڑے پہنے ہیں اسی میں غسل دیا جائے تو پریشان ہے کیا کیا جائے سب پہ اونگ تاری ہو گئے ایک دم سب کو نیز آئی اور غیب سے آواز آئی کہ ہمارے نبی کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے آپ کے بدن مبارک سے کپڑا نہیں اتارے کوئی اتارے نہیں تو اس آواز پر سارے بیدار ہوئے تو حضرت عباس فضل بن عباس شقران آپ کے غلام اور عسامہ بن زید اور عالی بن عبی طالب آپ کو غسل دینے والے تھے حضرت علی آپ پر پانی ڈال رہے تھے اور فضل بن عباس جسم کو مل رہے تھے اور حضرت علی ساتھ ساتھ روتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمیں صبر کا حکم دیا اگر آپ اگر آپ ہمیں صبر کا نہ کہتے تو آج ہم دنیا کو رو کے دکھاتے اور آج ہم دنیا کو اپنا غم دکھاتے کہ کس طرح غم کیا جاتا ہے اور یا رسول اللہ آپ کے جانے پر وہ نقصان ہے جو قیامت تک نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوگا ہے اس طرح پانی بھی ڈال رہے تھے اور روتے بھی جا رہے تھے اور فضل بن عباس وہ آپ کے پہلو بدل کر ہاتھ مل رہے تھے ہاتھوں سے مل رہے تھے قبر کے کھودنے کا وقت آیا تو وہ لہہ دوتی ہے کھڑا کھوڑ کے پھر سائیڈ میں کھڑا کھوڑا جاتا ہے اور یہ کوئی سٹریٹ جیسے ہمارے آن ڈال کے اوپر وہ سلیپ ڈال دیتے ہیں تو کیسے بنائی جائے تو ابو طلح رضی اللہ عنہ قبر بناتے تھے وہ لہد والی تو فرمایا جو پہلے آ جائے گا نا وہی قبر تیار کرتے ہیں تو ابو طلح پہلے آ گئے تو لہد والی قبر تیار کی گئی اور آپ کے کفن دینے کے بعد وہی وہ سب چلے گئے اس کے بعد باری باری اہلِ بیت ان کی خواتین ان کے بچے پھر مہاجرین ان کے خواتین ان کے بچے ان کے نوکر پھر انسار ان کی خواتین ان کے بچے ان کے نوکر تو پیر اور منگل یہ دو دن سارے گزر گئے اور منگل کو عشاء کے بعد جا کر یعنی بدھ کی رات آپ کی تدفین کا وقت آیا تو جب آپ کو قبر میں اتار دیا گیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے انہیں اپنی انگوٹھی اتار کے اندر پھینک لیں لاحظ تو پھر کہنے لگے عالی کہ میری انگوٹھی نیچے گر گئی ہے اٹھا لوں ایک بہانہ کیا نبی کو گوسہ لینے کا انگوٹھی پھینک کر فرمانے لگے عالی وہ میری انگوٹھی گر گئی ہے اٹھا لوں سب دیکھ رہے تھے کہ پڑے گئے کہاں اٹھا لوں تو انگوٹھی کیا اٹھانی تھی نیچے جا کر اللہ کے نبی کو لپڑتا اور دھاڑ دھاڑ رونا شروع کیا سب صحابہ کی چیخیں نکال انگوٹھی تو ایک بہانہ ہی تھا آخری شخص جس کا جسم نبی کے جسم سے ٹچ ہوا وہ مغیرہ بن شعبہ ہے تو پھر سب نے شور مچایا کہ باہر نکالو باہر نکالو باہر نکڑو باہر نکلے تو انٹیں لگائی گئیں مٹی ڈالی گئیں تو جب واپسی ہوئی تو حضرت انس گزرے تو حضرت فاطمہ کھڑی تھی کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں شپا دیا کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں شپا دیا اللہ سے ملا دیا قبر دیکھنے کو خوفناک ہے اگر اللہ راضی ہے جب کبھی قبر سے ڈر لگتا ہے بہت ہی لگتا ہے تو خیال آتا ہے اگر اللہ راضی ہے پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے چونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی قبر میں اتارا یہ نہیں کہا کہ ایک خوبصورت بیڈروم بنا کے اس میں لٹا دو کہا قبر میں اتارو اگر اللہ راضی ہے تو مرنے والی ہو یا مرنے وعدہ ہو تو مزہی مزہی ہے یہ سارے دعا کرو کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہیں اللہ ہم پہ خوش اللہ ہم سے راضی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے فرائض کے ساتھ اللہ کو راضی کرو اور اچھے سلوک کے ساتھ اللہ کے بندوں کو راضی کرو اپنی زبان کو خوبصورت بول کا عادی بنا اس سے گالی اس سے غیبت اس سے چغلی اس سے شکایت اس سے تانے اس سے تنز اللہ کے واسطے نکال اور اس زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو کڑوے سے کڑوے زہریلے بولوں کو پی جاؤ پی جاؤ ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر غم کے سینے میں بھی قدرت میں مزا رکھا ہے تو داستان غم ہے بڑی طویل ہے آج بڑے عرصے کے بعد میں نے آپ کو سنایا ہے تو پہلے کوئی ایسا مجھے موقع نہیں ملا کہ میں کچھ تفصیل پڑھ کے آتا تو جتنا میری یاد داش میں تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہر ایک نے جانا ہے اور ہم چاہتے ہیں جب ہم جائیں تو یہ ہمارے ایسے جانشین ہوں کہ اللہ پاک انہیں ہماری قبروں کے ٹھنڈا ہونے کا ذریعہ بنائے می میک اڈمی کوئی کاروباری ادارہ نہیں کوئی اس سے ہم پیسے نہیں بنا رہے بلکہ اپنی قبر بنانے کی فکر کر رہے ہیں اور اس آنے والے سیلابی ریلے کو جو فہاشی روریانی بداخلاقی بد کرداری کا ایک افریت آ رہا ہے اس سے ہی ہمارے بچے سیسا پلائی دیوار بنے اس چیز کو اس طرح نہیں روکا جائے گا جیسے جہاں زیب نے کہا کہ کمروں میں بند کر دو اس کو روکا جائے گا کہ ان کو اپنے محبوب کا شہدائی بنا اپنے محبوب کی محبت دے دو اور پھر کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوگ و کلم تیرے ہیں سلام